مقصوص نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ ججز کی جانب سے فیصلے پر عمل درامت کے لیے وضاحت جاری سپریم کورٹ کی آٹھ ججز نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درامت میں رکاوت ہے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں الیکشن کمیشن نے خود بیریسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمن تسلیم کیا الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا حکومت آئینی ترمیم لانے کے لیے مدھرک اعلیٰ عدیہ سے متعلق بل آج یا کل پارلمنٹ میں پیش کرنے کا امکان ہے خامی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس دونوں ایوانوں کے اجلاسوں کے آج کے ایجنڈا میں آئینی ترمیم شامل نہیں سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر پیش کی جانے کا امکان خامی اسمبلی اجلاس میں نومنتخی ورکون تاہیر رشید نے حل کو اٹھا لیا حکومتی ارکان کو اسلامباد سے باہر جانے سے روک دیا گیا حکومت کا دو تہائی اکثریت کے لیے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ وزیراعظم آج اتحادیوں کے احساس میں شائعہ دیں گے ملک عوام قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے یہ لائن تو کھینچیں پارلیمنٹ بالا دست ہے یا کوئی اور چیز چیئرمنٹ پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا پارلیمنٹ پر ایک دن کا خرچہ ساڑھے چھے کروڑ آتا ہے مگر صرف چودہ بلز پاس ہوئے حکومت نے باقی وقت گالن گلوش شروع کر کے ضائع کیا یہ ایجنڈا کون چلا رہا ہے ستمبر میں تو اجلاس ہونا ہی نہیں تھا بلاول بھٹو کے پاس کوئی ویجن نہیں آکسورڈ سے جالی ڈگری لے کے آیا بانی پی ٹی آئی نے جو بیج بوئے ہیں اس کے نتائج خطرناک ہوں گی ٹویٹ کے ذریعہ اپنی سوچ پھر سے واضح کر دی جو محول پی ٹی آئی نے بنایا اس کے بعد تو ساقہ پارلمان کمیٹی کا کوئی جواز کریں وزیر دفاع خاج عاصف کا قومی اسیملی میں خطا کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی دو اگلی پالیسی ہے گالیاں بھی دیتے ہیں اور مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پیز حمید یہ گانا گا رہی ہو کہ آج ہاں میرے بالمہ تیرا انتظار ہے گرنبور کے ذریعے ڈبل گیم ہو رہی ہے جس طرف چل رہے ہیں وہاں سے واپس کا راستہ ہے بانی پی ٹی آئی نے چیف جسس اور آرمی چیف پر پھر حملہ کیا اب رد عمل آیا تو اعتراض نہ کریں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسیملی میں اظہار خیال کہا اس بیان کے بعد بانی پی ٹی آئی کے لیے مسائل پیدا ہوں گے قیدی نمبر 804 نے ریلیف کے لیے ہر آئینی ادارے پر حملہ کیا وضاحت کریں ان کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو اس کو بھگت نہ ہوگا جب ثبوت سامنے آئیں گے تو یہ عوام کو مووی نہیں دکھا پائیں گے اوپوزیشن لیڈر امر ایوب نے بانی پی ٹی آئی کے متناسے ٹویٹ کی کھل کر حمایت کر دی قومی اسیملی میں بولے کہ جو کوشن کے قائد نے کہا ان کی ایک ایک بات پر قائم ہے بانی پی ٹی آئی نے کوئی غلط بات نہیں کی آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں سینٹ میں بھی اوپوزیشن لیڈر شبلی فراس کی تقریف کہا کہ حکومت کی کوشش ہے پڑھے بغیر پل پاس کیا جائے آئین اور قوانین میں ترمیم ایوان کا منٹٹ ہے آئینی ترمیمی بل حکومت نے اتحادیوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا چیف جسٹیس اور آر بی چیف کی تصحیق نہیں ہونے دیں گے پی ٹی آئی نے شہدہ کی بے حرمتی کی جی ایچ کی اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے یہ نو مئی کا جواب نہیں دے دے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف برس پڑے قومی اسیملی میں دھوادار کتاب یہ اتفاقے رائے اور پارلمنٹ میں کی جانے والی بھول ہے بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ ایف آئیے ٹیم کی بانی پی ٹائے سے تفتیش کے لیے دوبارہ جی علامت ایف آئیے کی ٹیم کل رات بھی تفتیش کرنے کے لیے اڈیالا جی پانچی بانی پی ٹائے نے شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا تھا ایف آئیے نے متنازع ایکس پوشٹ پر بانی پی ٹائے کے خلاف مقدمہ درج کیا ادھر اڈیالا جن میک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی وکلہ صفائی نے ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی افسر پر جرا کی سماعت 18 ستمبر تک کے لیے ملتی پی ٹائے رینما شویف شاہین کی زمانت بعد اس گرفتاری منظور انصدادے دہشتگردی عدالت نے ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کی فوری رہا کرنے کا حکم ادھر اسلام آباد ہائے کورٹ نے شیر افزل مروت کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روپ دیا سیکیٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد آئی جی پنجاب اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری شیر افزل کے خلاف مقدمات کی تفصیلات بھی طلب سن کابینہ نے سن آئی ٹی کمپنی بنانے کی منظوری دے دی کمپنی صوبائی حکومت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے ماہ تحت ہوگی وزیراعلا مراد علی شاہ کی زیر سدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کابینہ نے کیڈٹ کالج کو پاکستان نیوی کے سپورٹ کرنے کی منظوری دے دی مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کیڈٹ کالج میں داخلے کر کے کام شروع کیے جائے